سری نتیز کمار جیے جس ڈل کا لمبے وقت سے نیتھرک کر رہے ہیں بیہار کی سرکار میں اپنے بوتے آج تک وہ سرکار نہیں بنا پائی پردھان منتری کے روپ میں جو ماتوہ کانچھا جو سمیہ سمیہ پر ان کی جگتی ہے اور ہم چوہتر سیٹوں پر چناؤ جیتے اور انہوں نے تیتالیس سیٹوں پر چناؤ در کی ایسا دل جو کبھی اپنے بیہار میں اپنے بوتے سرکار نہیں بنائی وہ کینر میں سرکار بنانے کی بات کرتا ہے مہدے اور جب جب بیہار میں وقاس کی رفتار پکرنا چاہی تب تک ذکرکت مہتوہ کانچھا اس کے اس وقاس کے پت پر آتا رہا مہدے مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ سری نیتیز کمار جیے جس ڈل کا لمبے وقت سے نیترک کر رہے ہیں بیہار کی سرکار میں اپنے بوتے آج تک وہ سرکار نہیں بنا پائی اور کینر میں پردھان منتری کے روپ میں جو ماتوہ کانچھا جو سمیہ سمیہ پر ان کی جگتی ہے جو دو ہزار تیرے میں بھی جگی اور دو ہزار بائیس میں بھی جگی ہے مہدے ایسا دل ایسا دل جو کبھی اپنے بیہار میں اپنے بوتے سرکار نہیں بنائی وہ کینر میں سرکار بنانے کی بات کرتا ہے مہدے مہدے مہتوہ کانچھا رکھنا خراب بات نہیں ہے راجنی تک زیبن میں کئی مہتوہ کانچھا ہوتی ہے لیکن جب مہتوہ کانچھا اور ست کی ستوں بیوارکتہ کی قصوٹی پر کسے بھی نہ پا جو پالی مہتوہ کانچھا پالی جاتی ہے وہ کیول گھاپک ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگ تنتر کے جرکو اور جنا دیس کو بھی ہلانے کا کام کرتی ہے مہدے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دوہزار تیرہ میں اسی پرکار کی مہتوہ کانچھا جاگی تھی اور انہوں نے الگ راہ پکرنے کا کام کیا تھا دوہزار چودہ میں جب لوگ سوا کے چناؤں میں بیہار کی جنتہ نے انہیں دو پر رہا کر ڈھارا دیا تو سوہاوک ہے کہ انہیں مکھ منتری کے پر سے استفاہ دینا پڑا یا ان کے باجو میں کی طاقت نہیں تھی وہ لوگ سوا کے چناؤں میں اپنے حیثیت سے سیٹے لے آتے اور اس کے بعد مہادلیت کا بیٹا جو بیہار کا سمانی مکھ منتری رہا ہے سری نیتیز کمار جی نے انہیں مکھ منتری بنانے کا کام کیا تھا ہم سبوں کو بھی لگا تھا کہ مہادلیت کا بیٹا آج بیہار کا مکھ منتری بنا ہے لیکن جس طریقے سے انہیں ستہ سے چود کیا گیا مکھ منتری پر سے ہٹا گیا اور نیتیز کمار جی سوئی مکھ منتری کے پر پر بیٹھ گئے مہدے اور دوہزار پندرے میں دوہزار پندرے میں مہا گھٹ بندن کے تحت راشتی جنتہ دل سے انہوں نے ہاتھ ملایا پھر دوہزار سبترہ کی پرستیتیاں بدلی ہم تو چاہتے تھے کہ بیہار کا بیہار کا وکاس کو جس کو دوہزار پانچ میں ہم سبوں نے ایک اران دیا تھا ایک پنکھ دیا تھا اس اران کو مقام تک پہنچانے کا کام کریں لیکن پناہ یہ پھر انڈی اے کے ساتھ آ گئے ہم سبوں نے بھی سکار کیا کیونکہ ہمیں ایک للک تھی کہ بیہار کو ہم دکاس کے انتیم اچھائی تک لے جانے کا کام کریں گے اور جب دوہزار انیس میں بھارت کے سسوی پردان منطری سری نریم ربودی جی کے نیٹریٹ میں ہم سب ساتھ چناؤں لڑے تو بیہار میں لوگ سوا کی سیٹھ ہم سب انچالیس جیتے جس میں سولہ جنتہ دا یونائٹیٹ نے جیتا اور سترہ ہم جیتے یا جو سولہ سیٹھیں ہیں یہ نریم ربودی کے بدولت تھا مہدہ ہے اور نریم ربودی نے یہ ساکھ پیدا چیت پورے دیس میں اور بیہار کی دھرتی پر کی چالیس میں سے انچالیس سیٹھیں ہم سب انہیں جیتنے کا کام کیا مہدے اتنا ہی نے مہدے دوہزار بیس کے بنان سوا چناؤں میں پناہ انڈیے کٹ بندن کو بہمد ملا اور ہم چوہتر سیٹھوں پر چناؤں جیتے اور انہوں نے تیتالیس سیٹھوں پر چناؤں در کی لیکن ہمارا نیتریٹ نے وعدہ کیا تھا انڈیے گٹ بندن کیا نیتریٹ آپ کریں گے سری نتیس کمار جی اور ہم نے انہیں مکھ منتری کے روپ میں سوکار کیا یہی ایک طاقت ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی یہی بھارتے جنتہ پارٹی کی بسو سنیتہ بھی ہے مہدے مہدے ہم سب ایک کارسکرن کے تحت دو ہزار بیس میں انڈیے کی سرکار بنائے تھے آتنی پر بیہار کے ساتھ نے اس سے دو کہ جو بھیمین آیا ہے اس پر ہم سب انہیں کام کیا تھا لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ ہندوستان کی راجنیتی میں بیہار کی راجنیتی میں پہلا ہی احسر ہے سرکار تو بن گئی لیکن ان کے مدے کہیں دکھنے رہے ہیں مہدے اتنا ہی نہیں آپ کے مادہم سے مانیے مکمتری جی کو اور مکمتری جی کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں سیاست کی رنگت میں نہ ڈوبو اتنا سیاست کی رنگت میں نہ ڈوبو اتنا کی ویروں کی سہادت بھی نظر نہ آئے جڑا سا یاد کرو اپنے وائدے جبان کو اگر تمہیں اپنا جوا کا کہاں یاد آ جائے ملتا ہے ملتا ہے